بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس نائت کلاس حل شدہ معروضی سوالات کون کون سے معروضی کے ایم سی کیوز آپ کے آنے ہیں پیپر میں تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بتاؤں گا ساتھ ساتھ ان کے آنصر بھی بتاؤں گا نائت کلاس جنرل سائنس کا امپورٹنڈ ایم سی کیوز کا گیس آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہا ہے پورا دیکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی ایم سی کیوز نہیں جو ہے وہ رہ پائے گا آپ جو جو ویڈیو جو ہے وہ دس منٹ کی پانچ منٹ کی جو بناؤں گا اس کے در دیکھ لیں گے تو سارے ایم سی کیوز آپ کو اسی وقت یاد ہو جائیں گے پانچ دس منٹ کے در اور پورے نمبر آپ لے سکتے ہیں بہت فائدہ مند ویڈیو ہے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ایک پوائنٹ بھی ایک ایک نمبر قیمتی ہوتا ہے اور اسی سے ڈوین بھی رہ سکتی ہے تو چلتے ہیں آج کی امپورٹنٹ گیس پیپرز حل شدہ ماروزی گیس پیپرز جو آپ تمام سٹوڈنٹس کے لینات کلاس جنرل سائنس کے بنائے گئے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس پورا پورا سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سٹوڈنٹس تک پہ جائیں فرنڈز اور فیملیز کو بتائیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے تو چلتے ہیں آج کی امپورٹن ماروزی ایم سی کیوز کے جانب تو ڈیئے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے سامنے ببلنگ ہے پندرہ نمبر آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اب ہر ایک کے اندر ہر ممکنہ جواب اے بی سی ڈی دیا گیا ہے آپ نے اپنی جوابی کا پیگو پر جو بھی بلوک فیل کرنا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اس کے لیے آپ تمام سٹوڈنٹس کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کو پورے کے پورے ایم سی کیوز کے ساتھ ہل شدہ گیس پیپرز اور مکمل جو ہے وہ ہل شدہ چیز بتائی جائے گی سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایم سی کیوز ہے کون کون سے بورڈ میں آیا ہوا ہے تو ہر بورڈ کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو لازمی طور پر کریں سب سے پہلے آپ کے سامنے البیرونی کی شورہ ای افاق کتاب کا نام کیا ہے کتاب المناظر ہے المصوری ہے تحریر الاماقن ہے الحاوی ہے تو جو بھی ہے یہ آخر پہ آپ کو میں تمام ایم سی کیوز کے جو آنسرز ہیں وہ بھی بتاؤں گا تو آپ کو جو آتے ہیں یہ سامنے دیکھ لیں یہ گجرہ والا بورڈ کے اندر جو ہے دوہزار چودہ میں یہ آ چکا ہے یہ نیچے والا لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ دور اسلامی کیمیا گری کا دور کلاتا ہے کون کون سے دور ہیں یہ سارے اس کے آپشنز لکھی ہوئے ہیں کون سا دور آئے بھی اس میں دیکھیں پہاول پرو بورڈ کے اندر لاہور بورڈ راول پنڈی بورڈ ساہی وال بورڈ یہ دوہزار اٹھارہ تک جو ہے یہ آتا رہا ہے اس کے بعد کون سا سائنستان علمی کیمیا کا بانی کہلاتا ہے بو علی سینہ کہلاتا ہے زکریہ رازی کہلاتا ہے ابن رشت کہلاتا ہے جابر بن حیان کہلاتا ہے تو اس میں جو آپشن درست ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے اور میں آپ کو تمام سٹورنٹس کو آنسرز بھی بتاؤں گا اس کے بعد علمی کیمیا کا تجرباتی حصیت سے کس نے پیش کیا مسلمانوں نے پیش کیا عیسائیوں نے یہودیوں نے ہندووں نے تو یہ آپ تمام سٹورنٹس کو آپشن جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں محمد بن زکریہ رازی پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے سات سو بائیسی سوی میں آٹ سو پینسٹ میں نو سو پینسٹ میں نو سو تہتر کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوئے تو یہ آپ تمام سٹورنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ بھی ہوش کرنے کے لیے آفیون کا استعمال کس نے کیا تھا جابر بن حیان البرونی بو علی سینہ رازی جس نے کیا تھا یا تمام سٹورنٹس کے سامنے آپ کو اگر آتا ہے تو اس کو چوز کر لیں نہیں آتا تو پھر آخر پہ آپ کو میں بتاؤں گا ڈاکٹر آتا اور ایمان کب پیدا ہوئے تھے آپشنز دیئے گئے ہیں جو آپشنز درست ہیں وہ آپ نے چوز کرنا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل اعنام دیا گیا کب دیا گیا یہ سائنس دان 1977 کے اندر 1978 فیکنڈ آپشن ہے 1979 میں یا 1980 کے اندر 9 یہ پارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے 10 پہ در جائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہاں میں بیدا ہوئے تھے کراچی میں لاہور میں ملتان میں یا بھوپال میں اس کے بعد پاکستان کے نوبل انام یافتہ سائنس دان کا نام جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ ڈاکٹر تاوریمان ہے ڈاکٹر اونیر احمد ہے یا پھر ڈاکٹر شفاق احمد ہے ڈاکٹر عبدالسلام ہے جو بھی ہے یہ آپ تمام اس کو پتا ہونا چاہئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹلک پارٹ پہ ایک مشہور ریاضیدان تھے ارازی تھے نیوٹن تھے ڈاکٹر شفاق احمد یا رابرٹ تھے تو جو آپشن درست ہے وہ اس کو چوز کرنا ہے یہ سامنے کے بورڈ کے پیپر بھی لکھے ہوئے یہ اس سال آ چکے ہیں تخمیر کے ذریعے الکول کو تیار کس نے کیا تھا البرونی نے بولی سینہ نے ڈاکٹر عبدالسلام یا ارازی نے جو آپشن درست ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے یہ میں سکرول ڈان کر رہا ہوں یہ آپ تمام سٹنرز کے سامنے ہیں آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم جائیں یہ اس کے آنسرز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے آنسرز جو ہیں سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں رازی اکتاب المناظر روشنی تو یہ پہلے پارٹ کے ہیں یہ آپ کو چوز آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد اگر ہم جائیں سیکنڈ پہ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کاربن کی جو فارم کرسپلائن حالت میں پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے چارکول ہے گریفائٹ ہے بکی بالہ ہیرہ ہے تو جو آپشن درست ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے تو خود سے چوز کریں جو نہیں آتا آخر پہ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے آنسرز ملتے جائیں گے کائنات میں سب سے زیادہ پائے جانے والے الیمنٹ ہائیڈروجن ہے اکسیجن ہے نائٹروجن ہے یا کاربن ہے جو بھی آپشن ہے آپ کے سامنے ہر ایک بورڈ کا لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں ڈی جی آئی یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ آزی خان میں دو ہزار انیس کندہ یہ جو ہے وہ پوکسن آیا تھا یہ ایم سی گیو آیا تھا اس کے بعد تیس نمبر پہ آئے زمین پر پائے جانے والی جاندارشیہ کا بنیادی جزب کیا ہے کاربن ہے اکسیجن ہے نائٹروجن ہائیڈروجن تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فوٹو سنس کون سامنے ہے کیٹابولک پروڈکٹ اینابولک ریسپائریشن تو یہ مکمل آپ نیچے دیکھتے جائیں یہاں پہ جو ہے لیڈ پنس لبنانے میں کون سا انصر استعمال ہوتا ہے زنک ہے سلفر گریفائٹ زنک کلشیم ہے اس کے بعد بتاؤ لوبریکنٹ کیا چیز استعمال ہوتی ہے ہیرہ ہوتی ہے گریفائٹ ہے بقی باز ہے یا پھر اکسیجن ہے اس کے بعد زیرو ڈیری سنٹیگریڈ اور پانی کی ڈنسٹی کتنی ہوتی ہے آپشنز جار دیئے گئے ہیں الیونتھ نمبر پہ ہے اے بی سی ڈی جو آپشن درست ہے وہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کریں کہ کاربن کے کمپونڈز کی کیمیا کو کہتے ہیں بائو کیمیا کہتے ہیں جیو کیمیا کہتے ہیں اورگینک کیمیا یا ان اورگینک کیمیا کہتے ہیں اس کے بعد کائنات میں سخت ترین شئے کیا ہے بقی باز ہے گریفائٹ ہیرہ یا چارکول جو آپشن درست ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہ آپشنز جو ہیں یہ دیئے گئے ہیں جتنے بھی میں نے آپشن بولے یہاں پہ آپ کو پندرہ کے پندرہ آپشن دیئے گیا ہیں یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم جائیں یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ کمپونڈز جن کے ملنے سے فیٹس بنتے ہیں کون سے کمپونڈز ہوتے ہیں گلوکوز ہے پانی یا کربن ڈیکسائیڈ پلس کربن ڈیکسائیڈ سی پارٹ ہے گلیس روی پلس فیٹی ایسر اور فورت نمبر پہ مائنو ایسر یا پانی تو اینابولیزم کی مثال کے اکسیڈیشن ریسپیریشن ریجنریشن فوٹو سنسز تو یہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس میں آپشن آنا چاہیے خود سے کریں اور بائیو ٹیکنالوجی کی اسطلاع وہ طرف کب کروائی گئی تھی میٹابولیزم کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے پانچ چار تین تو تو یہ اپشن کرنا ہے اس کے بعد نیچے یہ سارے کے سارے اپشن جن پر کوئی انزائن عمل کرتا ہے اسے سبسٹریٹ کرتے ہیں یہ اس سال بھی آیا ہوا تھا پیپر جو ہوتا ہے بائیو کا اس کے اندر بھی یہ پوچھا گیا تھا اس کے بعد خون سے اگر بلڈ سیلز لگا لی جائیں تو باقی کیا کہلاتا ہے سیرم ہے پروٹین سفید خلیے پلازما یہ آپ کو معانا چاہیے اس کے بعد یہ پینسلین دریافت کاب ہوئی تھی وائٹ بلڈ سیلز کا کام کیا ہوتا ہے ایک گرانڈ گاربائیڈریٹس میں کتنے کیلئیز انرجی ہوتی ہے تو یہ اس کے آنسرز جو ہے آپ کے سامنے پور ایک پوری سکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں یہ تمام اس سیپٹر جو آپ کو میں نے بتایا ہے اس کے آنسرز ہیں فیفٹین کے فیفٹین جو آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم جائیں نیکسٹ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گران فیٹ ہوتا ہے اس میں سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے نائن کلو کیلئیز ہے ایٹین ہے پرنٹی سین تو یہ دیکھیں کتنے بورز بھرے پڑے ہیں پورے کے پورے کے ہر سال جو ہے وہ پیپر میں آیا ہوتا ہے نائٹ بلینڈ نائٹ بلائنڈ نیس جو ہوتی ہے کس ویٹمینز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے بی سی کے اے یہ سارے آپ کو ڈیٹیل سے آنے چاہیے تو یہ میں سٹرول ڈم کر رہا ہوں کچھ جو ہے آپ کے تاکی ٹائمنگ بچ جائے ویٹمین سی کی کمی کی وجہ سے بیماری ہیں جو ہوتی ہیں نائٹ بلائنڈ نیس فو بی آسکر وی نیوریسس اس کے بعد جن سی اداعی تولید کلاتے ہیں پریوٹری گلینڈ پنکری آزبونرز تھائرائیڈ گلینڈ اس کا انسلین کی کمی سے انسان شکار ہو جاتا ہے زیابتیز بوہار گلرڈز کربی یہ سارے آپشنز ہیں اس میں یہ پیپر نمبر فور کے اندر یہ پورا کا پورا آپ کے گلر آپشنز ہیں یہ آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد نیچے جائیں تو وہ مشروع بات جو ہائپرٹائٹس میں زیادہ استعمال کی جاتے ہیں اس میں پانی ہے جوس ہے گنے کا رس ہے تمام یعنی تینوں چاروں آپشنز جو ہیں وہ سارے سارے صحیح ہیں اس پر ہائپرٹائٹس بی کے وائرس کا نام کیا ہے اچ آئی وی اچ آئی وی اچ بی وی وائرس ہی تو یہ آپ کو سکرول ڈاؤن گریچے کر رہا ہوں پولی وائرس حملہ کس پہ کرتا ہے نظامی نظام پر اس بھی نظام پر نظام تولید یا نظام تنفس کے اوپر تو یہ ایڈس کے وائرس کو کہتے ہیں اچ آئی وی اچ آئی وی اچ آئی وی اچ آئی وی آپ کو خود سے پتا ہونا چاہیے وائرس سے پیدا ہوئی بیماری کا نام کال رہا ہے سمال پاسٹرکنس یا ملیریا تو یہ ساری نیچے جو ہے یہ انسان ملیری کیس وزیر سے ہوتا ہے بیماری کیا ہے یہ اس کے ماروزی کے پورا کا پورا پیپر ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے آپ کو سکرین کے اوپر سارے کزارے آنسرز بھی بتا دیئے لازٹ پیپر دیکھ لیں ہوا میں کاربن ڈائی سائیڈ کا کتنا تناسب ہوتا ہے یہ اس کے تناسب لکھی ہوئے ہیں ایڈماسفیر کے سب سے باہر والی طے کا نام کیا ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو اس میں سے آپشن چوز کرنے میں سکرین کر کے نیچے جا رہا ہوں زمین کی سطح سے اوپر ٹروپوس فیر گیبلندی کتنی ہوتی ہے دس اٹھارہ بیس کلومیٹر تو یہ آپشن میں نیچے کر کے سنوک کی ویسے بماری کس کے سانس کی گردوں کی دل کی پھپنوں کی یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تو یہ اس کے آنسرز ہیں جو آپ کو میں نے دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے اس پیپر کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ فل بائی فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں ہونٹ ٹیچنگ سا مکمل طور پر ٹچ رہے ہیں اور باقی بھی گیس پیپر حاصل کرتے ہیں ڈیکیو بیری مچ